بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچفیں سپارے میں سورہ انیسا کی آیت نمبر ستر تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور اللہ رسول کی اطاعت کرنے والوں کا درجہ اور مرتبہ بھی بیان کیا اس سے ایک پہلے منافقین جو کہ اللہ رسول کے حکم سے راضی نہیں ہوتے یعنی فائدہ ہو تو لے لو فائدہ نہ ہو تو نہ لو اس حصول جو اپنائے ہوئے تھے ان کی تردید فرمائی اب آگے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے اس کی درجہ اور مرتبہ اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا تو آغاز اس کا ہوا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو خوزو حزرکم اپنی احتیاط قائم رکھو فن فرو سباتن اوین فرو جمیع تم مختلف گروہوں کی صورت میں نکلو یا سب مل کے اکٹھے یعنی جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو جیسی ضرورت ہو اگر الگ الگ یعنی ٹولیوں میں یا الگ الگ لشکر جانا مناسب ہو بہتر ہو تو اس طرح اور اگر ایک ہی لشکر کی صورت میں جانا ہو تو جیسے حالات ہوں اس کے مطابق لیکن خوزو حزرکم یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے احتیاط کا حکم دیا کہ دشمن سے کسی بھی حالت میں غافل نہ ہوا جائے بلکہ اپنی احتیاط باہر صورت قائم رکھی جائے اس میں امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَاذَا يَسْتَلْزِمُتَّ اَحَبُ لَهُمْ بِعْدَادِ الْأَسْلِحَةِ وَالْعَدَدِ کہ اس میں یہ بھی ہے یعنی جب اللہ تعالی نے احتیاط کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے لیے تیاری کر کے مسلح ہو کے یعنی مسلمانوں کے لشکر کو نکلنا چاہیے اور اس کے لیے پہلے سے تیار یعنی اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھو اب اردو میں ایک مقولہ بولا جاتا ہے کہ امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار رہو کہ جو مضبوط ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے تیار ہوتا ہے تو اس سے کوئی نہیں لڑتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے پھر جس کا جی چاہتا ہے اس پہ چاڑتا اڑتا ہے تو دنیا میں اس چیز کا مظاہرہ ہم دیکھتے رہتے ہیں تو امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو یعنی اپنے آپ کو مضبوط بناو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ اپنے دشمنوں کے لیے تیار کرو جو تم سے ہو سکے قوت اور گھوڑے باندھنے اس زمانے میں گھوڑوں کے اوپر جہاد جنگ کی جاتی تھی اور تیر تلوار نیزے بھالے یہ چیزیں اسلا ہوتا تھا تو قوت کو بھی تیار رکھو اور یعنی سرحد پہ لشکر موجود ہو تیار ہو تو پھر کوئی حملہ نہیں کرے گا اور اگر لشکر تیار نہیں ہوگا تو پھر وہ کمزور سمجھ کہ حملہ آور ہوں گے تو اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے تیار رکھو تُرْحِبُوا نَبِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے تیاری کرنے کا حکم دیا کہ یہ نہیں کہ کوئی تم پہ حملہ آور ہو جائے پھر تم سوچو کہ مقابلہ کس طرح کرنا ہے بلکہ پہلے سے تیار ہو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قیسرِ روم حملے کی تیاری کر رہا ہے مدینہِ منورہ پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا کہ ہم یہ انتظار نہیں کریں گے کہ وہ مدینہِ منورہ پہ آکے حملہ کریں تو پھر ہم ان کے مقابلے کی سوچیں بلکہ حضور نے لشکر کی تیاری کی حالانکہ حالات جو تھے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اتنی بڑی سپر پاور اس کے مقابلے کے لیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لیا اور ایک ماہ کا سفر کر کے سلطنتِ اسلامیہ کی سرحد پہ جا کے طبو کے مقام پہ جا کے حضور نے قیام کیا اور جب قیسرِ روم کو اطلاع ملی کہ حضور مدینہِ منورہ سے طبو کے مقام پہ تشریف لے آئے ہیں تو اس پہ روب تاری ہو گیا اور اس نے وہ اپنا حملہ کرنے کا جو ارادہ تھا وہ ملتوی کر دیا تو اس لیے پہلے سے تیاری کرنے کا حکم دیا اور ہر معاملے میں اتحاد اب دیکھیں اتحاد کہاں تک ہے یہ ابھی اسی سورہِ انساء میں بلکہ اسی پانچویں سپارے میں ہی آئے گا آگے کہ صلاة الخوف کا طریقہ بیان کیا گیا کہ لشکر آمنے سامنے ہیں اسلامی لشکر ہے اور دشمن کا لشکر دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی ہے ایسی صورت میں نماز کا وقت ہو جائے اب نماز بھی پڑھنی ہے تو کیسے نماز پڑھی جائے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی آدھا لشکر جو ہے وہ سامنے کھڑا رہے اور آدھا لشکر جو ہے وہ نماز پڑھے کوئی امام ان میں سے ان کو نماز پڑھائے کوئی بھی نماز ہو زور اصر مگر وشا فجر جو بھی نماز ہو ان کو نماز پڑھائے پھر وہ چلے جائیں اور وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور جو وہاں کھڑے تھے وہ آ جائیں پیچھے آٹھ کے وہ اپری نماز پڑھیں ان میں سے کوئی امام ان کو نماز پڑھا دے اور اگر سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں جس طرح مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے تو تمام سے آبا اکرام کی خواہش ہوتی تھی کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھیں تو اس کے لئے پھر صلاة الخوف کا طریقہ بیان کیا گیا کہ آدھا لشکر دشمن کے سامنے کھڑا رہے اور آدھا لشکر وہ پیچھے آٹھ کے تو نماز پڑھے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو وہ وہاں پہ مقیم ہے یعنی مسافر نہیں ہے تو پھر اس حساب سے زور اثر عشاء کی دو دو رکھتیں امام ان کو پڑھائے گا اور پھر وہ دشمن کے سامنے چھلے جائیں وہ دوسرے آ جائیں اور آ کے امام اسی آلت میں رہے گا دو رکھت کے بعد پھر دو رکھت ان کو امام پڑھائے پھر وہ اپنی نماز کو مکمل کریں دو رکھتیں جو ان کی پہلے رہ گئی تھیں وہ یعنی امام تو چار رکھتیں پوری کر کے اسلام پھر دے گا تو وہ چلے جائیں اور دو رکھتیں پوری کر کے پھر جو پہلے جنہوں نے دو پڑھی تھی وہ آ کے دو اس طرح پڑھیں کہ جس طرح کسی آدمی کا مثلا نماز میں شامل ہوا ہے تو درمیان میں وضو ٹوٹ گیا دو رکھتیں کے اور دو رکھتیں پڑھ کے وہ چلا گیا وضو کرنے اور وضو کر کے آ کے پھر وہ اپنی نماز اتنی دیر میں نماز ختم ہوگی تو وہ اپنی نماز اس طرح مکمل کرے گا جس طرح امام کے پیچھے ہوتا ہے یعنی کراہت نہیں کرے گا اور دو رکھت یعنی مسافر ہیں یا دو رکھت یا تین رکھت والی نماز ہے تو اس طرح سے مغرب کی نماز ہے تو امام ایک گروہ کو دو رکھتیں پڑھائے گا اور پھر دوسرے گروہ کو ایک رکھت یا مسافر ہیں یا فجر کی نماز ہے تو پھر ایک ایک رکھت یعنی حدیث پاک میں مختلف طریقے بیان ہوئے ہیں لیکن حضرت امام عاظم ابو نیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح وہ کے ایک جو گروہ ہے وہ ایک یا دو رکھتیں جو بھی پڑھنی ہے وہ پڑھ کے چلا جائے اور دوسرا گروہ آ جائے وہ ایک رکھت یا دو رکھت پڑھ کے پھر اپنی نماز مکمل کر کے پھر وہ جائے اور پھر وہ پہلا گروہ آ کے لیکن اس میں جو خاص بات وہ ارض کرنی یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے احتیاط کا خاص طور پر حکم دیا ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَا محبوب جب آپ ان کے اندر ہوں ایسی حالت میں کہ جب دشمن سامنے ہے اور لشکرامنے سامنے ہیں اور پھر آپ ان کو نماز پڑھیں حضور کو مخاتب کیا لیکن محدثین مفسرین فقہاء علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی امام کے پیچھے سبھی نماز پڑھنا چاہیں تو کوئی بھی امام ہو وہ اس کا یہی صلاة الخوف کا یہی طریقہ ہوگا فَلْتَكُمْ طَائِفَةُمْ مِّنْهُمْ مَاكَا تو لشکر والوں میں سے مسلمانوں میں سے ایک گروہ وہ تمہارے ساتھ ہوں یعنی حضور یا کوئی بھی امام ہو وہ نماز پڑھائے اور ایک گروہ آ جائے آدھا گروہ آدھا لشکر دشمن کے سامنے کھڑا رہے اور آدھا آ جائے نماز پڑھنے کے لیے وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنا اصلہ ساتھ رکھیں یعنی اتعاد کا اس حد تک حکم دیا کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی فرمایا کہ وہ اصلہ اپنے ساتھ رکھیں اس کا شانِ نزول بھی مفسرینِ کرام نے یہی بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے گئے کسی غزوہ میں تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضور نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی تو وہ دشمن جو ہے بعد میں پچھتایا آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے بھئی یہ نماز کے اندر مشغول تھے اس حالت میں ہمیں ان پر حملہ کرنا چاہیے تھے ہم نے بڑی گلتی کی بڑا سنہری موقع ضائع کر دیا تو ہم نے ان پر حملہ نہیں کیا نماز کی حالت میں ان کا انہماغ اور توجہ ادھر ہوتی ہے تو ہمیں حملہ کرنا چاہیے تھا پھر کسی نے کہا کہ اثر کی نماز آگے آ رہی ہے یہ مسلمانوں نے نماز پڑھنی ہے اور وہ نماز جو ہے جس کو صلاة الوستہ کہا گیا ہے درمیان والی نماز تو جب یہ نماز شروع کریں تو پھر سب ان پر حملہ کر دو تو اس وقت حضرت جبریل امین یہ آیات لے کے آئے اب صلاة الخوف ادا کر دی ہے کہ آدھا لشکر دشمن کے سامنے رہے اور آدھا لشکر آکے نماز پڑھے لیکن وہ بھی وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَاتَهُمْ اصلہ اپنے ساتھ رکھیں یعنی یہ چیز توقل کے خلاف نہیں ہے کہ آدمی کے بھئے اللہ پر توقل کرنا ہے وہ اللہ والوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے وہ خاص اللہ والے جو ہیں لیکن عمومی طور پر جو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہی ہے کہ اپنی احتیاط وہ ضروری ہے اور یہ احتیاط جو ہوتی ہے یہ توقل کے خلاف نہیں ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے تو ایک سے ابھی آئے انہوں نے اپنا اونٹ مسجد نبوی شریف کے باہر بٹھایا اور اندر آگئے تو حضور نے فرمایا اپنا اونٹ باہر بٹھا دیا ہے تو انہوں نے کہا میں نے اللہ پر توقل کیا ہے حضور نے فرمایا اس کا نام توقل نہیں ہے اونٹ جانور ہے اٹھ کے چل پڑے کدھر چلا جائے تو پہلے فرمایا اے اقنہا پہلے اس کا گھٹنا باندھو یعنی اونٹ کو بٹھا کے جب گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے پھر وہ اٹھ نہیں سکتا ہے تو فرمایا پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توقل کرو تو یہ توقل کے خلاف نہیں ہے کہ اپنی احتیاط کریں مثلا کوئی آدمی آتا ہے وہ گاڑی کو کھلی چھوڑ دے کہ میں نے اتوکل کیا ہے نہیں سائیکل کو تعلانہ لگائے اور کہ اتوکل یہ توقل نہیں ہے توقل یہ ہے کہ آدمی خود اپنا جو انتظاموں سے ہو سکتا ہے وہ کرے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے تو یہاں بھی یعنی اسلحہ تیار کرنا اور جنگ کے لیے تیار رہنا اور سارے حالات کو مد نظر رکھنا یہ توقل کے خلاف نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالت جنگ میں بھی صلاة الخوف بھی ادا کی جا رہی ہو تو ادا لشکر سامنے کھڑا رہے ادا کے نماز پڑے اور وہ بھی وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَةَمْ اسلحہ جو ہیں وہ اس کو پکڑ کے رکھیں اپنے ساتھ یعنی رکھیں فَإِذَا سَجَدُوا فَرْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ جب وہ سجدہ کر لیں یعنی اگر دو رکھت والی نماز ہے تو ایک رکھت پڑ کے وہ چلے جائیں فَرْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وہ چلے جائیں اور اگر تین رکھت والی مغرب کی یا چار رکھت والی عشاء زہر اثر اور وہ مینی مقیم ہیں تو پھر دو رکھت پڑ کے وہ چلے جائیں وَلْيَأْتِ تَعِفَةٌ اُخْرَا اور دوسرا گوھروں آج ہے لم يُسلُو جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑی فَلْيُسَلُوا مَعَاكَ وہ آکے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں وَلْيَأْخُذُوا حِزْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَاهُمْ وہ بھی اتعاد کو قائم رکھیں اور اصلہ اپنے ساتھ رکھیں یعنی اس دونوں کو ساتھ خاص طور پر یہ کہا کہ وہ اصلہ اپنے ساتھ رکھیں اب چونکہ احادیث مبارکہ میں ہیں یہ صلاحات الخوف کے مختلف احادیث میں مختلف طریقے بیان ہوئے ہیں لیکن حضرت امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ نے ان احادیث کو لیا ہے جو قرآن کی اس احادیث کے مطابق ہیں یعنی پہلا گروہ آدھی نماز پڑھ کے چلا جائے دوسرا گروہ آئے وہ آدھی نماز پڑھے امام سلام پھیر دیکھا کہ انگیس کی اس نماز مکمل ہوگی اور وہ پھر اپنی نماز اسی آلت میں مکمل کریں گے جس طرح کسی کی آدھی نماز ویسے ہی رہ جاتی ہے اور مکمل کرتا ہے وہ اپنی نماز مکمل کر کے جائیں گے پھر پہلا گروہ لوٹے گا اور پھر وہ اپنی نماز اس طرح پڑھے گا جس طرح کے لاحق اس کو کہا جاتا ہے فقہ کی اسطلاح میں یعنی درمیان میں جس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نماز پر وضو کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور ایک دو رکت اس کی رہ جاتی ہیں تو وہ جب آکے نماز مکمل کرے تو وہ اسی طرح یعنی گویا کہ امام کے پیچھے ہی ہے وہ قرات وغیرہ نہیں کرے گا تو اس طرح وہ اپنی آکے نماز مکمل کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّلَّذِينَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ أَنْ أَسْلِحَاتِكُمْ وَأَمْتِعَاتِكُمْ کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلح اور اپنے سمان سے غافل ہو جاؤ فَيَمِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا تو یک بارگی تم پر عملہ عمر ہو جائیں جس طرح وہ جو شان نزول اس آیت کا یعنی مفسرین نے بیان کیا کہ صحر کی نماز حضور نے ادا فرمائی سارے سے عبا اکرام حضور کے ساتھ تھے تو کافروں نے بعد میں سوچا بھئی ہم نے بڑی غلطی کی اس حالت میں ہمیں ان پر عملہ کرنا چاہیے تھا کسی نے کہا ٹھیک ہے ابھی اثر کی نماز آئے گی تو یہ جب نماز پڑھنے لگے ہیں تو ہم سب ان پر عملہ کر دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب صلات الخوف ادا کی جائے گی کہ آدھے لوگ تو نماز پڑھیں گے حضور کے پیچھے اور آدھے دشمن کے سامنے کھڑے رہیں گے اب اس صورت میں بھی اگر دشمن حملہ کر دے تو یہ آدمی جو نماز پڑھ رہے ہیں پھر نماز کو توڑ کے وہ دشمن کا مقابلہ کریں گے اور اگر فقہ آنے کہا ہے کہ اس خوف اتنا بڑھ جائے یعنی دشمن کا حملہ کا اتنا زیادہ خطرہ ہو کہ آدھے بھی نہ آ سکیں تو پھر اسی حالت میں وہ دشمن کے سامنے ہی اسی طرح گھوڑے پہ یا جس طرح بھی سواری پہ یا جس طرح صفیں باندھی ہوئی ہیں تو اسی حالت میں وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں گے بہرحال نماز جو ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اس حالت میں بھی نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّلَّذِينَ قَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ أَنْ أَسْلِحَاتِكُمْ وَأَمْتِعَاتِكُمْ قَافر یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اصلہ اور اپنے سامان سے غافل وہ تم پر یک بارگی عملہ کر دیں اس لیے اتیاط کا حکم دیا گیا آگے فرمایا وَلَا جُنَا حَلِئِكُمْ اِنْ قَانَ بِكُمْ اَزَم مِمْ مَاتَارِنْ اَوْكُنْتُمْ مَرْدَاً تَدَوْا اَسْلِحَاتَكُمْ بعض مجبوری کی صورت میں یعنی بارش یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے اگر اصلہ رکھنا پڑے تو اس میں کوئی اجنیہ خضوح ازرہ کم اپنی احتیاط کو قائم رکھو یعنی جنگ کے لیے جو بھی تیاری ممکن ہو تم تیاری رکھو اور یعنی تمہیں کمزور نہ سمجھا جائے کہ جب تمہیں کمزور سمجھا جائے گا تو پھر کوئی بھی تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور جب تم مضبوط ہوگے تو پھر کوئی بھی حملہ کرنے سے پہلے بار بار سوچے گا فَنْفِرُوا سُبَاطِنْ اَوِنْ فِرُوا جَمِعَ تم الگ الگ گروہوں میں نکلو یا سب مل کے نکلو یعنی جب جانا پڑے جنگ کے لیے تو جیسے حالات ہوں اس کے مطابق وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلَّ يُبَتْتِعَنْ اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو ضرور بے ضرور سستی کا مظاہرہ کریں گے بَتْتَ آئِو بَتْتِعُ پیچھے رہ جانا بیٹھ جانا سستی کا مظاہرہ کرنا تو یہاں مراد منافقین ہیں کہ وہ ہمیشہ یعنی جب بھی ضرورت پڑتی اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تو وہ ہیلوں بہانوں سے پیچھے اٹھ جاتے اور دوسروں نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی وہ اس میں یعنی بزدلی پیدا کر کے ان کو پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے جس طرح غزوائے عہد کے بارے میں پیچھے گزرا ہے کہ جب حضور لشکر لے کے نکلے تو عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین تھا منافقوں کا سردار تھا وہ اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا تو ان کا طریقہ یہی تھا کہ خود بھی پیچھے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی ان میں بھی بزدلی پیدا کر کے ان کو پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلَّ يُبَّتِّئًا تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ضرور بے ضرور سستی کا مظاہرہ کریں گے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ قَالَ كَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّا اِذْ لَمْ أَكُمْ مَآَهُمْ شَهِيدًا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے یعنی وہ خود تو جائیں گے نہیں پیچھے رہ جائیں گے اور مسلمانوں کا لشکر جائے گا جب لشکر جاتا ہے تو دونوں صورتیں ممکن ہوتی ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان پر کوئی تکلیف مصیبت آ جائے پریشانی نازل ہو یعنی دشمن ان پر غالب آ جائیں تو اگر مسلمانوں کے لشکر پر کوئی مصیبت آئے قَالَ قَدْ أَنْ أَنْ أَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ أَكُمْ مَآَهُمْ شَهِيدًا تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا آپ دیکھئے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں پہ جو لشکر گیا تھا ان پہ آفت پڑی ہے مصیبت پڑی ہے ان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ بیٹھے ہوئے منافقین جو ہیں وہ گھر بیٹھے یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے یعنی اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بڑے یعنی اکل مند سمجھدار ہیں کہ ہم اس لشکر میں نہیں گئے ہم بھی جاتے تو ہم پر بھی یہ مسئبت پڑتی اب یہاں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے حالانکہ بات تو صرف یہ جہاد کی اوری ہے کہ وہ جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلتے تھے اور اگر اس جہاد میں اس غزوہ میں اس جنگ میں مسلمانوں پہ کوئی آفت پڑتی تو گھر میں بیٹھے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے کہ جی شکر ہے کہ آمنی گئے ورنہ ہم پر بھی مسئبت پڑتی لیکن حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے زمن میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے جنگ ہو یا دیگر معاملات ہو مسلمانوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے مسلمانوں سے کٹ کے الگ ہو جانا یعنی یہ تباہی کا سبب ہے چاہے عقائد ہوں عامال ہوں ان میں بھی مسلمانوں کے عقائد اور عامال جو مسلمانوں کا جن پہ معمول ہے اسی کے مطابق عقیدہ رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور اگر اس سے الگ ہو جائیں آپ دیکھئے جس طرح مثلا قرآن پاک وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے اترا قرآن پاک حضور کی زندگی میں مکمل ہو گیا اب نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے وہی قرآن پاک ہے احادیث وہی ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا اسی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر صحابہ اکرام قائم کیا قرآن پاک کو سامنے رکھا اور قرآن پاک کو حضور کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا پھر تابعین نے صحابہ اکرام سے قرآن و حدیث سنا اور سمجھا اور اس کے مطابق جو صحابہ اکرام نے عقائد و نظریات یعنی جمہور صحابہ اکرام کے جو عقائد و نظریات تھے وہی تابعین کے تھے اسی طرح پھر آگے تابعین محدثین آئمہ مجتہدین چودہ سو سال مسلمان وہی قرآن وہی عدیث ہے اور جو صلف صالحین نے سمجھا اور جو کچھ اس کے مطابق عقیدہ رکھا وہی چلا آرہا تھا اب کچھ لوگوں نے کیا کیا وہ جو چودہ سو سال سے مسلمانوں کے عقائد و نظریات چلے آرہے ہیں ایک حدیث کو لے لیا اور سب کو کہا بھئی وہ بھی گمراہ تھے وہ بنتی تھے وہ مشرک تھے سب یعنی چودہ سو سال کے مسلمانوں کو تو گمراہ مشرک جہنمی قرار دے دیا اور خود کہ ہم میں سمجھ آئی بھئی یہ قرآن و حدیث ہمیں سمجھ آ گیا چودہ سو سال تک مسلمانوں میں سے اس کا شکار وہی ہوتا ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوتا ہے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ وہی عقائد وہی نظریات رکھنے جو سیابا اکرام سے صالح صالحین کے چلے آ رہے ہیں جب اس سے الگ کوئی ہوگا تو وہ شیطان کے اتھے چڑھ جائے گا اور یہی کچھ ہوا کہ کچھ لوگوں نے اپنے ذہن کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی شیطان کے اتھے چڑھ گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی گمراہ تھے وہ بھی انہوں نہیں سمجھ نہیں آئی اور قرآن و حدیث کی سمجھ نہیں آئی آج ہمیں سمجھ آگی تو وہ سرکار میاں صاحب رحمت اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑے اور ریندی پگیار جوگی تو جب مسلمانوں کی جماعت سے کوئی الگ ہوتا ہے تو پھر وہ شیطان کے اتھے چڑھ جاتا ہے تو شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا یہی کچھ ہوا تو مسلمانوں کے جو اقائد و نظریات ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں صحابہ اکرام نے اپنی اکل سے نہیں بلکہ قرآن پاک کو حضور کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا ہے اور تابعین نے قرآن و حدیث کو صحابہ اکرام کی تشریحات کی روشنی میں سمجھا ہے اسی طرح ساری امت نے وہی عقیدہ نظریہ رکھا ہے جو جمہور سے آبا اکرام کا تھا تو بارال جہاد میں بھی وہ جو منافقین وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں جاتے تھے اگر مسلمانوں پہ کوئی آفت پڑتی فَإِنَ اصابتكُم مصیبت قَالَ قَدْ اَنْ أَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ أَكُم مَا أَهُم شَهِيدًا تو اگر تم پر کوئی مسئبت پڑے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر انام کیا مہربانی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے وَالَا اِنَ اَصَابَكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهُ اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے لَا يَقُولَنَّ تو ضرور بے ضرور کہیں کہ قَعَلْ لَمْ تَكُم بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَوَدَّتُن گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں کیا کہیں گے يَا لَيْتَنِكُن تُو مَا أَهُم فَأَفُوزَ فَوزَنَ اَزِيمَ پھر خواہش کریں گے کہ ہم بھی ساتھ جاتے تو وہاں کامیابی کی صورت میں جو مالِ غنیمت ملا ہے وہ بھی ہمیں بھی ملتا کیونکہ جنگ میں دونوں صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں جو جاتے ہیں وہ ممکن ہے ان پہ کوئی آفت پڑے یا وہ کامیاب ہو جائیں تو اگر تو آفت پڑے ان کو مسئیبت پہنچے تو خوش ہو جاتے ہیں گروں میں بیٹھے ہوئے بھئی شکر ہیں ہم نے گئے اور اگر ان کو کامیابی ملے تو پھر کہتے ہیں کائش ہم بھی ان کے ساتھ جاتے اور ہمیں بھی کامیابی ملتی یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَالَاِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلُمْ مِنَ اللَّهِ اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے یعنی کامیابی آصل ہو تو کامیابی آصل ہوتی ہے محنت کوشش تیاری کر کے آدمی جائے اور جنگ یعنی جنگ کے جو حرب کے طریقے ہیں ان سے واقف کار ہو تو یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں لیکن اصل چیز اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے کامیابی ملتی ہے اور یہی طریقہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم سمجھنا چاہیے اور اگر کوئی مثلا آفت مسیبت آجائے تو اس کو اپنے آمال کا یعنی نتیجہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آمال میں کمی ہے ہماری غلطی کتاہی کی وجہ سے یہ آفت مسیبت آئی ہے یہی عدب کا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی مسیبت آئے تو اس کو آدمی اپنے آمال کی وجہ سے قرار دے کہ ہمارے آمال کی وجہ سے ہم پر یہ تکریف اور مسیبت پہنچی ہے اور جب کامیابی ملے تو پھر اللہ تبارک وطالہ کا فضل شمار کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک وطالہ کا کرم ہے حمومن یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر کوئی کامیابی ملتی ہے تو آدمی اپنا اس کو سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے یوں کیا میں نے ایسے کیا تو یہ کامیابی ملی اور اگر ناکامی ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ مقدر میں یہ ایسے لکھا تھا حالانکہ مقدر میں لکھا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن عدب کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اس کو اپنی کتائی سمجھے کہ میری کتائی کی وجہ سے میری کمزوری کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے اور جب کامیابی ہو تو اس کو اللہ تبارک وطالہ کا فضل شمار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَاِنَا صَحَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَا يَقُولَنَّكَ أَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتُنْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَأَهُمْ فَأَفُوزَ فَوزًا عَظِيمًا کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ملے یعنی کامیابی ہو تو پھر وہ پھر بھی آتھ ملیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے ہمیں بھی کامیابی ملتی فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس اللہ کی راہ میں لڑنا چاہئے اللَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةِ کہ جو دنیا کی زندگی کو بیچتے ہیں آخرت کے بدلے اب شراعیشری جو ہوتا ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے کبھی خریدنے کے معنے میں جس کو یعنی متضاد المعنہ الفاظ کہا جاتا ہے جس طرح بے باع یا بی اس کا معنہ بھی ہوتا ہے بیچنا اور خدیدنا دونوں معنوں میں استعمال اسی طرح شراعیشری یہ بھی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور خاص طور پر اس سے آگے جب اشترہ آتا ہے تو وہ صرف خریدنے کے معنے میں آتا ہے تو یہاں دونوں معنے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں جو بیچتے ہیں یعنی دنیا کی زندگی کو قربان کر کے دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کے آخرت کی نعمتیں چاہتے ہیں اور دوسرا معنی ہے کہ جو دنیا کی زندگی کو لیتے ہیں آخرت کے بدلے میں یعنی وہ دنیا کا فائدہ سوچتے ہیں اس کے لیے آخرت کو قربان کرتے ہیں تو اگر یہ معنی ہو کہ جو دنیا چاہتے ہیں آخرت کے بدلے میں تو یہاں منافقین مراد ہوں گے اور اگر یہ ہے کہ جو دنیا کو دے کر آخرت لینا چاہتے ہیں تو یہاں مومنین مراد ہوں گے دونوں معنی یعنی دونوں درست ہیں تو اللہ کی راہ میں اگر تو یہ معنی ہو کہ جو دنیا چاہتے ہیں آخرت کے بدلے میں تو معنی یہ ہوگا کہ یہ درست نہیں ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو قرمان کیا جائے اللہ رسول کے احکام کو پسے پش ڈالا جائے بلکہ انہیں خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے اور اگر مراد یہ ہو کہ جو دنیا کو قربان کر کے آخرت لینا چاہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ ان کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ پھر وہ قتل کیا جاتا ہے یا غالب آتا ہے یعنی دونوں صورتیں بہارحال ممکن ہیں کہ جب کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے جنگ کے لیے جہاد کے لیے لڑائی کے لیے جاتا ہے دشمن سے لڑنے کے لیے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ قتل کر دیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غالب آجائے کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے تو پس وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آجائے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ عَجْرًا عَظِيمًا تو ہم ان قریب ان کو عجرِ عظیم عطا فرمائیں گے یعنی بہار صورت چاہے وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو جائے قتل کر دیا جائے یا غالب اگر قتل ہو گا تو شہید اور غالب ہو کے لوٹے گا تو غازی بہار صورت دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے عجرِ عظیم عطا فرمائیں گے احادیثِ مبارکہ میں بھی اس چیز کی یعنی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ایک حدیثِ پاک میں ہے کہ حضرتِ عبو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور وہ شخص صرف مجھ پہ ایمان رکھنے اور میرے رسول کی تصدیق کی وجہ سے نکلا ہو یعنی مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور دینِ اسلام کی سربلندی ہو ظلم کا خاتمہ عدل و انصاف کا قیام یعنی جو اسلامی جہاد کے مقاصد ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کا زامن ہوں کہ اس کو عجر یا غنیمت کے ساتھ لوٹا ہوں یعنی کامیاب ہو جائے تو اس کو عجر بھی ملے سواب بھی ملے اور مالِ غنیمت بھی ملے یا جنت میں داخل کروں یعنی وہ اگر وہاں پہ قتل کر دیا جائے تو شہید ہے اور جنت کا اقضاء ٹھارے اور فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں کسی لشکر میں شامل ہوئے بغیر نہ رہتا یعنی حضور کے ظاہری حیات مبارکہ میں بعض اوقات حضور نے یعنی لشکر بھیجا خود حضور اس کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے اور بہت سے ایسے مواقع بھی تھے کہ حضور خود ان لشکروں میں شامل ہو جیسے بدر ہے عہد ہے اسی طرح خندق ہے اور بہت سے ایسے غزوے جن میں حضور خود بنفس نفیس ساتھ تشریف لے گئے تو سیرت نگاروں کی استعلاح میں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے جس میں حضور خود تشریف لے گئے ہوں اور جس میں خود نہ ہوں کسی سیابی کو امیر بنا کے دستہ لشکر بھیجا اس کو سریعہ کہا جاتا ہے تو بہرحال بہت سے مواقع پہ حضور تشریف لے گئے اور کچھ مواقع پہ حضور یعنی خود تشریف نہیں لے گئے کسی حکمت کے پیش نظر سے آبا اکرام کو بھیجا تو فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں کسی لشکر میں شامل ہوئے بغیر نہ رہتا اور فرمایا بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں یعنی بخاری شریف اور مسلم اور دیگر حدیث کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت اس طرح مسلمانوں کو جہاد کیلئے بارا دوسری حدیث پاک میں حضرت ابو قطاعدہ حضرت ابو قطاعدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ اور ایمان باللہ افضل آمال ہے یعنی سب سے بہتر یہ عمل ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ بتلائی ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں یعنی جاؤں لشکر کے اندر اسلام کی خاطر دین کی خاطر ملک کی خاطر جاؤں اور جا کے وہاں کے میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا آپ نے فرمایا ہاں اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤں درہاں حالے کہ تم سبر کرنے والے ہو یعنی ایک تو یہ کہ سبر کرنے والے ہو سواب کی نیت کرنے والے ہو یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور نیت اپنی نام وری یا مالِ غنیمت اصل کرنا نہیں صرف اللہ کی رضا مقصود سواب آگے بڑھ کر وار کرنے والے ہو پیچھے اٹھنے والے نہ ہو یعنی یہ تین شرائط حضور نے بیان فرمائی سبر کرنے والے ہو سواب کی نیت کرنے والے ہو آگے بڑھ کر وار کرنے والے ہو پیچھے اٹھنے یعنی پیچھ دکھانے والے نہ ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا یعنی پہلے تو یہ فرما دیا پھر اسے دوبارہ فرمایا بھئی تم نے کیا کہا تھا انہوں نے پھر وہی عرض کیا کہ یہ فرمایے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائوں تو کیا اس سے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا تو حضور نے فرمایا ہاں بشرتے کہ تم سبر ہوئی تینے باتیں سبر پر قائم ہو تمہاری نیت سواب کی ہو آگے بڑھ کر رما کرنے والے ہو پیچھے اٹھنے والے نہ ہو تو قرض کے سوا تمہارے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے فرمایا مجھے ابھی یہ بات جبریل نے کہا یعنی پہلے تو فرمایا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن فرمایا پھر دوبارہ ان سے پوچھا اور پھر وہی تین چیزیں بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ قرض کے علاوہ اب یہ چیز یعنی اسی وقت حضور کو وہی ہوئی ہے حضرت جبریل نے آ کے بتایا کہ قرض جو ہے وہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا اگر کسی کا اس نے دینا ہے اور نہیں دیا ہے اور وہ شہید ہو گیا ہے تو اس صورت میں وہ اس پہ قائم رہے گا باقی اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ اس کے معاف کر دی جائیں کہ دوبارہ یعنی اللہ کی راہ میں جو نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کا درجہ و مرتبہ ہوتا ہے لیکن اس کے لئے یعنی نیک نیتی خلوص نیت بے یہ بہر صورت ضروری ہے آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ حالانکہ کچھ کمزور مردوں میں سے عورتوں میں سے بچوں میں سے اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ کچھ بچے تھے جو وہاں سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے تو وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتے تھے کہ یا ربِ ذوالجلال ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں کیونکہ حضور کی تشریف آوری کے بعد مکہ کے اندر مسلمانوں کا رہنا حرام قرار دے دیا گیا تھا کسی مسلمان کا مکہ میں رہنا جائز نہیں تھا یعنی یہی مکہ جس میں حرم شریف ہے بیت اللہ شریف ہے جہاں ایک نماز کا سواب ایک لاکھ کے برابر ہے اس وقت مسلمانوں کا رہنا حرام قرار دے دیا کیا بجائے سواب کے گناہگار ہے جو مسلمان وہاں رہتا ہے جو حجرت کر سکتا ہے ہاں جو مجبور ہے جو نہیں جا سکتا بیماری بڑاپا عورت ہے بچے ہیں جو نہیں نکل سکتے تو پھر ان کے لیے یعنی اجازت ہی کہ وہ رہ سکتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے کہ یا رب زلجلال ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب وہاں بوڑے بیمار بچے عورتیں یہی مسلمان تھے تو اور کفار کے مظالم ان پہ اور بہت زیادہ تھے تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے وَجْعَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَ وَلِيِّنْ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا وَجْعَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَ نَصِيرًا اور کوئی ہماری مدد کرنے والا اپنی طرف سے بنا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس آزار کا لشکر لے کر مکہ شریف تشریف لائے اور بغیر عمومی جنگ کے مکہ شریف پتہ ہوا اور وہاں جو کمزور مسلمان یعنی بیمار اور بوڑے اور عورتیں اور بچے تھے ان کو اللہ تبارک وطالہ نے امن اطاع فرمایا وہ ان کو ظلم سے نجات اطاع فرمائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ میں اور میری والدہ یہ ان مستدعفین میں سے تھے کہ جو کمزور لوگ وہاں مکہ میں مسلمان رہتے تھے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عمر حضور کے ویسال کے وقت تیرہ برس تھی اور فتح مکہ اس سے تقریباً کوئی دو سال پہلے ہوا ہے تو اس وقت یعنی گیارہ برس ہوئی تو اس سے پہلے کی بات ہے تو وہ اور ان کی والدہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے والد گرامی حضور کے چچا تھے ان کے ایمان کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ کب مسلمان ہوئے لیکن بہرحال جو سب سے معتبر روایت یہی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف فتح کرنے کے لیے لشکر لے کے جا رہے تھے تو حضرت عباس ہجرت کر کے مکہ سے آ رہے تھے رستے میں ملاقات ہوئی تو حضرت عباس نے پھر اپنے اہل ایال اور سامان کو مدینہ منورہ بیج دیا اور خود اس لشکر میں شامل ہو کے وہ پھر واپس مکہ شریف آئے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود ارشاد فرمایا تھا کہ وہ مکہ میں مقیم رہیں تاکہ وہاں کے حالات سے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کرتے رہیں تو بارال حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان مستدعفین میں سے تھے وہ کمزور لوگ جو مکہ میں رہتے تھے آگے میں لڑتے ہیں وَالَّذِينَ كَافَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ تَاغُوتِ کافر تاغوت کے رستے میں لڑتے ہیں فَقَاتِلُوا اَوْلِيَا الشَّيْطَانِ مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم شیطان کے دوستوں سے لڑو اِنَّ قَيْدَ الشَّيْطَانِ کَانَ دَعِيفَ کہ بے شک شیطان کا مکر جو ہے وہ بڑا کمزور ہے یعنی شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے اور گمراہ کرنا ہے وسوسہ ڈال کے اور یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو غلط طرف لگاتا ہے اور پھر این موقع پہ وہ انسان کو بے یارو مددگار چھوڑ کے بھاگ اس نے ابھارا اور وہ تیار ہو کے اکڑتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے تراتے ہوئے آئے تو رستے میں آکے اسی لشکر کے اندر سے کچھ لوگوں نے ابو جیل سے کہا کہ ہم جس مقصد کے لئے آئے تھے اپنے کافلے کو بچانے کے لئے کافلہ تو بچ گیا تو اب ہمیں ان کو گھیر گھار کے لا رہا تھا لیکن این موقع پہ کہا اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب شیطان نے ان کے عمل مزین کر کے انہیں دکھائے اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پہ غالب نہیں آسکتا یعنی یہ شیطان کا وسوسہ تھا جو ان کو جس طرح اس نے عبارہ وَإِنِّ جَارُ اللَّكُم اور میں بھی تمہارا ساتھی ہوں فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِعَتَانِ بس جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا آمنے سامنے ہوئے لشکر نَقَسَ عَلَى عَقِبَئِ ہے تو اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ گیا باگ گیا شیطان وَقَالَ اِنِّي بَرِئُم مِنْكُم اور کہیں لگا میں تم سے بری ہوں اِنِّي اَرَاء مَا لَا تَرَوْنَ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے یعنی فرشتوں کا لشکر دیکھ رہا ہوں اِنِّي اَخَافُ اللَّه میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ سے نہیں بلکہ وہ کس ان سے ڈرتا تھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے جب اس کو دیکھا تو اس کے تاقب کیا تب وہ بھاگا تھا تو این موقع پہ آکے اس نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو یہی اینی حال ہے شیطان کا کہ وہ انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے گمراہ کرتا ہے اور پھر الگ ہو کے پھر وہ تماشا دیکھتا ہے اس کی ناکامی اور اس کی رسوائی کا یہاں پہ جو خاص بات اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر جو ہیں وہ تاغوت کے رستے میں تاغوت ہر برائی کی طاقت اور قوت کو کہا جاتا ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عمل ایک ہوتا ہے لیکن مقاصد کے اختلاف کے باعث یعنی نیت ارادہ اور مقصد اس میں اختلاف ہوتا ہے کام ایک ہی ہے اب دو لشکر آمنے سامنے ہیں دونوں ایک ہی کام کریں گے لڑائی ہوگی تو جو بھی ان کے پاس اسلحہ ہو اس زمانے میں تیر تلوار نیزے بالے یہ ہوتے تھے آج کے زمانے میں دنیا یعنی جتنی ترقی کر گی ہے ایٹم بم چلیں گے راکڑ چلیں گے جو کچھ بھی ہوگا تو دونوں طرف سے ایک ہی چیز ہوگا جو کچھ بھی ان کے پاس ہوگا وہ اس کو استعمال کریں گے لیکن نیت دیکھی جائے گی ارادہ دیکھا جائے گا مقصد دیکھا جائے گا اس کی وجہ سے پھر ان کا عمل جو ہے اس کو یعنی اس طرح ان کے عمل کا یعنی تعین کیا جائے گا تو فرماتے ہیں عمل ایک ہی ہوتا ہے لیکن مقاصد کے اختلاف کے باعث وہ وہی عمل ہے یا تو وہ قابل تعریف ہو جاتا ہے یا وہ قابل نفرت ہوتا ہے جنگ کی اجازت اسلام نے بھی دی ہے اور دوسری قوموں میں میں بھی لڑائی کی جاتی ہے دونوں جنگوں میں خون کے دریا بہتے ہیں کشتوں کے پشتیں لگتے ہیں یعنی لاشوں کے ڈیر لگتے ہیں زخمیوں کی چیخ و پگار سے فضاء سوگوار ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اسلام کی جنگ اور دوسری جنگوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اب اسلام کی جنگ اور دوسرے لوگوں کی جنگوں میں زمین و آسمان کا فرق کیوں ہے کہ مومن کی جنگ الائے کلمت اللہ کے لیے ہوتی ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے عدل و انصاف مساوات و حریت نیکی و تقوی کی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ اسلام کا فلسفہ ہے جہاد کا کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کا کلمہ دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے مساوات حریت یعنی ازادی نیکی تقوی ان چیزوں کو ان اقدار کو زندہ کرنے کے لیے مسلمان کی جنگ ہوتی اور دوسرے لوگوں کی جنگ اس کے پسے پردہ مقاصد ہوتے ہیں مادی فوائد حاصل کرنا کسی ملک پر قبضہ کرنا کسی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا اپنے لیے تجارت کی منڈیاں قائم کرنا مفتوحہ ممالک کے یعنی ان کے جو سورسز ہیں مادنیات قدرتی خیر ان سے فائدہ اٹھانا یعنی کس لیے ہوتی ہے آج دنیا میں سب جکھا جاتا ہے کہ دوسرے ممالک کے قبضہ کر کے ان کے جو سورسز ہیں جو ان کے ذرائع آمدن ان کے پاس جو چیزیں ہیں ان پر قبضہ کرنا یہ مقصد ہوتا ہے جنگوں کا لیکن اسلام کا مقصد عدل و انصاف کا قیام یہ ہے اللہ کا دین بلند ہو اور عدل و انصاف کا قیام تو چیز ایک ہی ہے لیکن مقصد کے بدلنے سے مقصد کے مختلف ہونے سے وہ عمل بھی مختلف ہو گیا تو ان تمام چیزوں کو تاغوت کا آ گیا یعنی یہ کسی ملک پر قبضہ کر کے ان کے جو وسائل ہیں ان کو لوٹا جائے اور دوسرے لوگوں کو غلام بنایا جائے اور ان کے یعنی تمام جتنے بھی ان کے ذرائع ہیں اور ان کے جو سورسز ہیں ان پر قبضہ کر لیا جائے تو یہ اس مقصد کے لیے یعنی جو جنگ ہوتی گی اس کو فرمایا کہ وہ تاغوت کے رستے میں لڑتے ہیں تو فرماتے ہیں ان مقاصد کے لیے جو جنگ لڑی جائے گی خال لڑنے والوں کا یعنی کوئی بھی ہو بظاہر مقصد کوئی بھی کام کیا جائے اصل دیکھا جائے گا کہ کس لیے کس مقصد کے لیے ظاہر کیا کیا جا رہا ہے اب ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم فلان قوم کو ازاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی ہیں جی قویت کو ازاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور قویت کو ازاد کرانے کے لیے گئے اور سعودی عرب کے سارے سورسز کو قبضہ کر لیا تو یہ مقصد سامنے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے یہی چیز ہوتی ہے کہ یعنی سامنے کچھ اور بیان کیا جاتا ہے اور اصل مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر جو ہیں وہ تاغوت تاغوت شیطان بھی ہے اور ہر برائی کی قبض کو کہتے ہیں وہ تاغوت کے رستے میں لڑتے ہیں فَقَاتِلُوا أَوْلِيَا الشَّيْطَان تو تم شیطان کے دشمنوں سے لڑو اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِكَانَ دَعِفَا بے شک شیطان کا فریب جو ہے وہ بہت کمزور ہے تو اس میں فلسفہ جو ہے اسلامی جہاد کا اس کو بیان کیا کر دیا گیا ہے کہ اسلام کا جو جہاد ہے اس کا مقصد صرف عدل و انصاف کا قائم ہوتا ہے یہاں ایک اور بڑی اہم بات ضروری ہے آج کے دور میں دیکھئے جہاد کا لفظ جو ہے اس کو ایک خاص سازش کے تحت اس طرح بدنام کر دیا گیا ہے ہنٹرنیشنل میڈیا کے اندر کہ اب کسی بھی محفل میں مسلمان وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی جہاں جہاد کا نام نہ لے دے کیوں اس کو اس طرح بدنام کیا گیا ہے کہ یعنی جہاد اور مجاہدین کو ایک خاص سازش کے تحت بدنام کیا گیا ہے اور اس میں اپنوں کی بھی بے تیاتی کا بھی دخل ہے کہ بہت سے لوگ وہ انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا اور نام اس کا جہاد رکھا اب جس طرح دیکھئے ابھی تو کرونا آنے کے بعد یہ چیزیں پسے منظر میں چلی گئی ہیں اس سے پہلے پہلے دنیا میں ہر جگہ پہ یعنی کس طرح قتل و غارت ہوئی اسلامی ممالک میں بھی اور غیر اسلامی ممالک میں بھی اور جو اٹھا کسی نے بم دمکہ کر دیا کسی نے کلاشن کوف پکڑ دی اور کوئی تفریق نہیں ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو قتل کر دیا کوئی عبادت میں مشغول ہے اس کو مار دیا کوئی اسپدال میں چلے گئے کہیں کوئی پولیس والا کوئی فوج والا اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا اور نام اس کا جہاد رکھا حالانکہ جہاد ایک مقدس فریضہ ہے اور اس کے بھی اصول اور قوائد ہیں یہ جو مطلب جس کا نام جہاد رکھا گیا اور کوئی اصول نہیں ہے جس کا چاہے جس کو چاہے وہ کہہ دے بھئی فلان کو مار دو اور اٹھ کر یعنی یہ جہاد نہیں ہے جہاد کے اصول مقرر ہیں اور جہاد یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا جہاد صرف الائے کلمت اللہ کے لئے ہوتا ہے اللہ کے دین کی صرف بلندی کے لئے ہوتا ہے عدل و انصاف کے قائم کرنے کے لئے ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے یہ کوئی بھی یہ نہیں کہ اٹھ کے وہ فیصلہ کرے بھئی ٹھیک ہے یہ فیصلہ فلان کو مار دو فلان کو مار دو نہیں اسلامی حکومت کے اندر نہ ہوتا ہے بھئی اب ہمارے ملک اس چیز کی ضرورت ہے کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے دفاع کی ضرورت ہے اسلام کو کہاں کہاں ضرورت تو یہ جو دنیا میں جو کچھ جس طرح جہاد کے نام پہ قتل و غارت گری ہوئی ہے یہ بھی وجہ ہے کہ جہاد کا نام بدنام ہوا لیکن یہ بھی ہے کہ یعنی ایک سازش کے تحت اس نام کو اس طرح بدنام کیا گیا کہ لوگ ڈرتے تھے کہ کوئی آدمی جہاد کا نام نہ لے دے اب جہاد جو ہوتا ہے جہاد کیا ہے جب ضرورت پڑے جیسے ضرورت پڑے اب کسی بھی ملک پہ اگر کوئی دوسرا ملک عملہ کر دے تو ظاہر بات ہے اس ملک کے لوگوں نے دفاع کرنا ہے مذہب ان کا کوئی بھی ہو کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اپنے ملک کا انہوں نے دفاع کرنا ہے اور اس دفاع میں لڑائی بھی ہوگی قتل و غارت بھی ہوگی خون بھی بے گا لوگوں کی لاشیں بھی گریں گی لیکن بہار الملک کا دفاع کرنا ہے تو اسی کا نام جہاد ہے اسلام میں بھی جہاد یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ظلم کوئی خاتمے کے لیے کوشش کی جائے اس کا نام جہاد ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابی اجمعین اللہم ربنا تقبل منا انکان تسامیل علیم و تب علینا یا مولانا انکان تتواب الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارخم الرحیمین یا حی یا قیوم برحمت کا نستغیث صلی اللہ تعالی حبیبی سیدنا و محمد و علیہ و اصحابی اجمعین